بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیکٹو بازل فیشن ڈیزائنر کے ایسے آپ سب امید ہے کہ جب خریص ہوں گے آج میں آپ کو یہ لیز بنانے کا طریقہ سکھاؤں گے بہت ہی آسان سا ہی طریقہ ہے اس لیز کو آپ اپنی سریف میں دامن میں ٹراؤزر میں دھپٹے کے پلیوں پہ اور نیک پہ بھی لگا سکتے جتنی دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے یہ اتنی ہی آسان ہے اس کو بنا نا یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ نمک پاری کی شیپ میں جو ہمار چل کے بتاؤں گی سب سے پہلے دیکھیں میں نے بکرم کے سینٹر میں یہ ایک لائن لگا لیے گی اور پھر یہ جو میں نے میرر لیا ہے اس کو میں اس طرح سے بلکل لائن پہ رکھوں گے اور سینٹر میں رکھوں گی پہلے ہم نے سینٹر میں یہ درا کرنا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو درا کر لیا سینٹر میں بلکل لائن پہ رکھیں اب اسی کے بلکل برابر سے ہم نے جوڑ کے ایک اور اس کے لائن میں مارک کر لینا ہے یہ دیکھیں پھر اس کے بعد ان کے سینٹر میں ہم نے اس طرح سے ایک اور یا نہیں د دو ہم نے بنا لینا ہے ان دونوں لیپ کے سینٹر میں یہ دیکھیں اس طرح سے جس طرح سے اس کی شیپ ہے نمک پارے کی اسی طرح سے ہم نے یہ یہاں پر ڈرا کر لینا ہے اور یہ دیکھیں یہ بننے کے بعد اتنا خوبصورت سا فلاور تیار ہوگا یہ دیکھیں دو ہم نے اس طرف بنا لیے ہم دو اس طرف بھی بنا لیں گے یہ دیکھیں بلکل اس کے ساتھ میں رکھیں ہم نے بلکل ایکول مارکنگ کرنی ہے ذرا سی بھی دردر نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ فلاور بنا لیا ہے اب جب ہم دوسرا فلاور بنائیں گے تو پہلے والی پتی کو اس طرح سے جوڑ کے رکھیں گے اور پھر بنائیں گے یعنی ہم نے یہ جوائنٹ کر کے ہی اس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ایک اور بناؤں گی یہاں پہ دیکھیں سیم اسی طرح سے میں نے دوسرا فلاور بھی بنا لیا اب ہم تیسرا بھی اسی طرح سے بنا لیں گے اچھا یہاں پہ میں ٹوٹل فلاور بناوں گی ہے میں نے سلیف کے لئے بنایا ہے اس طرح سے آپ کو اگر دامن کے لیے بنانا ہے تو آپ اس کے لحاظ سے جتنے آپ کو چاہیے ہو اتنے فلاور بنا لیجئے گا یہاں پہ دیکھیں میں نے یہ پانچ فلاور ڈراغ کر لیے اور یہ دیکھیں میں اس کے معیر میں بتا رہی ہوں یہ 3 انچ کا میں نے بکرم لیا ہے اور جو میں نے اس کی لیندھ لی ہے وہ میں نے لی ہے 10.5 انچ کی لیندھ ہے اس کے لیے دیکھیں یہاں پہ میں نے سلکا فیبرک اس کے نیچے پیسٹ کر لیا ہے آپ کوئی بھی ریشمی کپڑا لے سکتے ہیں ویلویٹ کے علاوہ کیونکہ ویلویٹ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے یہ گوٹا لیا ہے سلور کلر کا آپ گولڈن بھی لے سکتے ہیں یا آپ کوئی بھی موٹا سا دھاگا لے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ لیجئے گا کنٹراز تاکہ یہ الگ سے واضح اور اس کا خوبصورت سا لکھا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو میں نے شوٹل میں اچھے سے بھر لیا ہے گا اور اب میں اس پہ امبروائیڈری کروں گی اس طرح سے یہ دیکھیں جس طرح سے ہم نے مارکنگ کی اس یکوں ہم فالو کرتے ہوئے یہاں پہ سٹیچ کر لیں گے دیکھیں یہ کہ کر کے ہم دیری دیری سے پتی بنا لیں گے اور یہ دیکھیں جو ہمارے ریل کا دھاگا جب ہم اس کو پکڑ کے کھچیں گے تو نیچے سے ہمارا گوٹا ایزیلی اوپر آ جائے گا اور پھر نیچے سے بلکل اس کے نیٹ لوگ آئے گا اچھے یہ جو ہمارا گوٹا اوپر آیا ہے اس کو آپ نے سلائی میں ہی لے لینا ہے تاکہ اچھے سے پکا ہو جائے پھر اس کو آپ نے کٹ کر دینا ٹھیک ہے اب جس طرح ہم نے فلاور بنایا ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پہ سٹیچ کر لیں گے جب تک یہ سٹیچ ہو رہا ہے اسی دوران آپ نے چینل پہ نئے ہیں اور پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لازمی سبکرائب کے لیے میرے چینل ویڈیو پسندہ ہے تو بیگ لائک دیجئے گا فیملی فرین میں شیئر بھی کر دیجئے گا اور پیارا سا کیوٹ سا کمنٹ کر کے بتائے گا مجھے کیسے لگے میری ڈیزائننگ ہر بار کہتی ہو لیکن کوئی بھی کمنٹ نہیں کرتا تو لازمی مجھے کمنٹ کر کے بتا دیا کریں کیسے لگا آپ کو میرا ڈیزائن اور لائک کرنا تو بلکل بھی مت بھولا کریں اچھا یہ میں بولنا بھول گئی کہ جب آپ سبکرائب کر رہے ہیں گر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو سبکرائب کرنے کے ساتھ بلائکن کے بٹن کو لازمی پریس کر کے اور اپشن کے بٹن کو بھی پریس کر لیجئے گا اس طرح سے آپ کرنے سے آپ کو میری ویڈیو کو نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک فلاور بنا لیا دوسرا بھی میں اسی طرح سے بنا لوں گی ہم نے کہیں پہ بھی مشین کو اتارنا نہیں ہے بس ایک ہی بار ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے تو پھر ہم نے سارے فلاور بنا کے ہی مشین کو مشین سے یہ ڈیزائن اتارنا ہے یہ دیکھیں ہماری کتنی خوبصورت سی تیار ہوئی ہے اچھا ایزا پیچ بھی اس کو آپ لگا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ یہ فلاور بنا کے اسی طرح سے لگا لیے صرف فلاور یہ آپ اس طرح سے اپنے سلیپ پر بنا لیں دامن پر بلا لیں دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا چاہے یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا سا مرر یہ بڑے ہو رہے ہیں تو مجھے یہ بڑے مرر نہیں چاہیے تو میں اس کی جگہ یہاں پر چھوٹے مرر یہی نمک پارے کے شیپ کے یہاں پر لگاؤں گی اچھا یہاں پر مجھے تھوڑا سا یہ چھوٹا ہی مرر چاہیے تھا کیونکہ مجھے تھوڑا سا بلیک کرکا کپڑا بھی دکھانا تھا یہاں پر تاکہ بلیک بھی اس میں سے انہینس ہو تو اس لئے میں یہاں پر چھوٹا سا یہ مرر لیا ہے آپ اس کے بلکل برابر کا بھی لے سکتے ہیں اب میں اس کو یو ایچ یو کی مدد سے چپکا لوں گے اور پھر اس کو جب یہ تھوڑا سا سوک جائے گا پھر اس کو آئرن کر لوں گے آئرن کرنے سے بلکل اچھے سے پیسٹ ہو جائیں گے آپ ان مرر کو گلوگن کی مدد سے بھی پیسٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اپنے سب میں اسی طرح سے لگا لینا ہے اور یہ اس طرح سے خوبصورت سی مرر لیس بن کے تیار ہوگی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ نے گھر میں بنائی ہے اس طرح کی لیسز بازاروں میں بہت مہنگی مل رہی ہیں تو یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا آپ اس کو گھر میں بنائے آپ کو جتنی لمبی چاہیے اور دیکھیں کتنی آسانی سے بن گئی تقریبا یہ میرا یہ ڈیزائن جو یہ پانچ منٹ میں تیار ہو گیا تھا کوئی بھی اس میں محنت زیادہ نہیں لگی تو آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے اور اپنے پیس سے بچائیے کیونکہ اس طرح کی لیسز بہت ہی مہنگی ہیں گی یہاں پہ دیکھیں میں نے سب میں اس طرح سے میرر پیسٹ کر لی ہے آپ اس کو اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں اس کو بلکل لیس کا لک دوں گی تو میں اس کا سارا ایک سٹک اپنا ریموف کر دوں گی دیکھیں کعویا کی مدد سے یہ کعویا ہے یہ میرا 30 وٹ کا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ورک کرتا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں گی جو کعویا ہے یہ صرف ہمارے ریشمی فیبرک پہ ہی ورک کرتا ہے صرف ان کو یہ کٹ کرتا ہے ورنہ یہ سوٹی کپڑ پہ بلکل بھی ورک نہیں کرتا نہ ان کو کٹ کرتا ہے تو یہاں پہ آپ نے جو بھی کپڑا لینا ہے تو یہاں پہ آپ نے ریشمی ہی کپڑا لینا ہے جس سے آپ کو کعویا سے کٹنگ کرنی ہو ویلوٹ لے لیں سلک لے لیں یا جو رو سلک ہوتی ہے وہ لے لیں یا پھر جو ہمارے فینسی ڈریسز کے ساتھ شلوار میں کپڑا آتا ہے وہ لے لیں یا آپ شیفون لے لیں اچھا یہاں کے لیے اس لیس بنانے کے لیے تو آپ کو یہ اسی طرح کا سلک کا یا کوئی بھی ملائی جاجٹ کا کپڑا لینا ہوگا کیونکہ وہ ہمارا ہلکا کپڑا ہوتا اور اس لیس کے لیے ہمیں ہلکا ہی کپڑا چاہیے یہ دیکھیں اب جس طرح سے ہماری یہ پلاور بنے ہوئے ہیں ہم اسی کو فالو کرتے کرتے کابیہ سے کٹ کر دیں گے لیکن یہ خیال ہے کہ ہمارا گوٹا نہیں جلنا چاہیے میں ہر بار آپ کو یہ لازمی بتاتی ہوں کہ ہم نے اپنے سلائی سے دور رکھے کابیہ کو چلالا ہے کیونکہ اگر ہماری سلائی جل جائے گی تو وہیں سے ہمارا ڈیزائن خراب ہو جائے گا اور ہماری سلائی نکل جائے گی دیکھیں کتنی خوبصورت سی لیس تیار ہوئی ہے بن کے کوئی بھی نہیں کہے گا جب آپ اس کو بنائیں گے کہ یہ آپ نے خود بنائی ہے اتنا پیارا لکھ آیا ہے اس کا یہ بزار میں اتنی مہنگی ہے سوٹ سے مہنگی تو آج کل لیسز آرہی ہے آپ یہ دیکھیں اس کو میں اس طرح سے نکل میں لگاؤں گی اس کو آپ اپنی سلیو میں لگائیں دامن میں لگائیں کہیں پر بھی لگائیں ایزالیس یعنی آپ اس کو کہیں پر بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو یہ ریڈ کلر کے کپڑے پر لگائیں پنک کلر کے کپڑے پر لگائیں یہ بلیک ہے تو یہ ہر کسی کے ساتھ اچھا لگے گا اچھا یہاں پہ میں نے سلور گوٹا لیا یا آپ گوٹا گولڈن بھی لے سکتے ہیں جیسے میں نے نیچے بلیک لگائیا ہے تو اب بلیک کی جگہ کوئی سا بھی کپڑا لے سکتے ہیں بہت ہی پیارا سا لکھ آیا کہ ہی دیکھیں اس طرح سے آپ سلیو میں لگائیں اور جیسے ایک میں نے یہ اس طرح سے لگائیا یا دو تین بھی لگا سکتے ہیں یہ اس کی فائنل لکھ کے چلے ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ نیاری کے ساتھ جب تک لیپ نے بہت سارا خیال رکھے گا لیکس سبکرائب شیئر کمنٹ کرنا بلکل مد بولیے گا اب میں اس کو گلو کی مدد سے پیسٹ کر لوں گے پہلے اس کو پھر اس کو سوئی کی مدد سے ٹانک لوں گی یا تو میرر لگانے سے پہلے بھی اس کو سٹیچ کر سکتے ہیں اوکے اللہ حافظ